سب کو سلام جائے مسیح کی ہیپی ان ہولی ان گوڈ فرائی ڈی آج اس بیشیس گوڈ فرائی ڈی اپسنا میں آپ سب کا میں اسواگت کرتا ہوں آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چرچ بھی گئے تھے ابھی کافی جگہ میں سرویسے ہو پا رہی ہیں اور پھر بھی جو آج ہمارے ساتھ جوم فیملی ورشپ میں سامیل ہیں میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں اور آج کی اپسنا تین گھنٹے کی اپسنا نہیں ہے جیسے کہ گوڈ فیڈے سرویس میں ہوتا ہے پر اٹھل بھی ڈیفنیٹل مور دن وان آور ہم سنگیب صورت سے کرنا پسیس کیا ہے بھٹ اٹھل بھی انجوئے سرویس سیف انجوئے کا مطلب یہ نہیں کی انٹرٹینمنٹ یہ انٹرٹیننگ تو دیفنیٹلی نہیں ہے پر خدا جو کچھ ہم سے کہنا چاہتا ہے اور ہم بھی خدا کو جو کہنا چاہتے ہیں یہ ایک خدا کے ساتھ باطلاب کا سمیہ ہے خدا سے سننے کا سمیہ ہے اور آئے ہم ورشیب کریں اس سے پہلے کی ہم مین ورشیب میں جائیں ایک پری ورشیب کا گانا آپ کو سنائیں گے لیٹا سیب ایک سپیشل سانگ فرم چمبہ مین ورشیب کی مین ورشیب پر چمبہ کلیسیا کی لاؤر سے آپ سب کو جینسی کی آئے ہم پریو کی مہمہ کے لیے ایک گیت کائیں گے موسیقی 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 پروو دیا ہے جبکہ یسو مسیح کو کروز پہ ٹانگ دیا گیا اس کا خون بہا اور پھر ہمارے لئے جب یسو مسیح کروز پہ مر گئے تب خدا ہم سے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں آئے اس سمیں ہم پراتھنا کریں اور ریبن سونلال جو کی پریسپیٹرین چارز کرائیسٹر شملا ریبن سونلال ہمارے لئے دعا کریں گے ہمیں پراتھنا میں ہماری اقوائی کریں گے ریبن سونلال ہم دعا کریں گے سوچ شکتیمان انگرہ کاری پیمی پیتہ ہم نمبرتہ آدین تا کے ساتھ پربو آپ کے چرنوں میں آتے ہیں ایک بار پھر پربو جب ہم گوڈ فرائیڈے کی ارادنہ میں شامل ہوتے ہیں خاص کر کے اس زوم برشپ کے دوارہ چاہیم شریل ریکروپ میں پربو ہزاروں میل ایک دوسری سے دور ہیں لیکن اس کے دوارہ ہم ایک دوسری سے سواگی ہو کر پربو آپ کے ارادنہ سوٹیو اور دنواد کر سکتے ہیں آج ایک بار پھر پربو ہم آپ کے اس کروز کی اور اپنی نظریں اٹھاتے ہیں جس پر آپ نے اپنے مہان پریم کو پربو اپنے بیٹے کے دوارہ دکھایا کہ پورے سنسار کے پاپ کے لیے پربو آپ نے اپنے پتر ہمارے ادا کرتا پربوش مسیح کو دے دیا تاکہ اکروز پر ہمارے ہی پاپوں کے کارن پربو بلیدان ہو اور آج جب ہم آپ کے اس کروز پر آپ کو دیکھتے ہیں اور خاص کر پربو آپ ہمیں بلبودی گیانوں سمجھ دیجئے نمو اور دین کریں تاکہ ہم آپ کے اس کروز کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور اس شبد جو آپ نے کروز پر سے ہمارے لیے کہے ان پر جب آج باتچیت ہوتی ہے پربو آپ ان کے دورہ ہم سے باتچیت کریں ہمارے منو ہردو میں لکھیں تاکہ ہم آپ کے ان شبدوں کو اپنی جیون میں اپنائیں اور اسی بلہات کے انصار جس کے لیے آپ نے ہمیں چنا اور بلایا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے سنسار میں آپ کی گواہی دیں آج کی سرادنہ میں پربو ہر ایک کو آپ کے سمرتیاتوں مندے دے جتنے جڑ چکے ہیں اور جتنے جڑنے والے ان کے لیے بھی ہم پراتنہ کرتے کیوں بھی سمیں پر جڑیں اور آج کی آرادنہ ہم سبوں کے لیے آشیش اور برکت کا قارن بنیں تاکہ ہم پربو آپ کے اس پیار کو جانے اور اس کی گھرائی کو ناپے اور پربو اپنے جیون کو سمرپیت کریں آپ کے سفقائی کے لیے آپ کی کارے کے لیے اور جبکہ پورا سنسار پربو کرنا معماری سے درہ اور سمہ ہے اور لاکھوں لوگ جو اس سے جاننے گا بیٹھے ہیں کروڑوں جو افیکٹڈ ہیں ان کے لیے ہم پراتنہ کرتے ہیں پربو آپ انہیں بھی چھو اور چنگائی دیجئے اور اپنے کرنا اور دیا پوری منشدت جاتی پر ایک بار پھر سے دکھائیں تاکہ امام آری ہم سے دور ہوں اور آج کے آرادنہ میں پربو جو آپ کے بچنوں کو شیئر کرتے ہیں جو پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک کو پربو اپنے آتما کا بشیک دے اور اس آرادنہ کو اپنے ہاتھوں بکے چلا تاکہ پربو ہر ایک آرادنہ کے دور آشیشی تو اور آپ کے نام کو مہمار جلال دے سکے پراتنہ آپ کے پتر ہمارے ادا کرتا پربو اس مسیح کے نام سے بنگتے ہیں آمین 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 اب ہم سب مل کر گانا گائیں گے اور ہماری اقوائی کریں گے جامو کانگرگیشن سینٹ پال چرچ جامو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی گانا گائیں گے آمین موسیقی 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 bak is doing so reverend paxton will be speaking on the first three words of the cross یہی کو می粉ی کا جو بچان پوست سے جگت کے لیے ہیں the first three words کیا پر reverend dr paxton ہمیں اس کے اوپر بتائیں گے اور پربو ان کے دل میں کو بھی تو دیا ہیں جو بچان دیا ہے وہ بانٹیں گے それhhh reverend dr paxton Dear friends, brothers and sisters in Christ, people of the Church of God that follows Jesus Christ as Lord and Savior, peace be with you. Prabhi Yeshu Masih ke sache anwai, جو ki parmeshwar ki talisiyah mein samajud hain, aap sab ko parmeshwar ki shanti milti rahe. Jesus is the same yesterday, today and forever. And it is holy week, this is brought very clearly as we look into the last sayings of Jesus. Jesus practices and carries out what he preaches and teaches. And this is stated clearly in the scriptures as Jesus is hung upon a cross. In such a terrible and difficult situation where he is hung on a cross in agony and being tortured and in such great excruciating pain. And yet Jesus teaches us what it means to be a master, the Lord and a son. The enemies of Jesus was successful to get him to be crucified. The Jewish leaders, the people who plotted against him, the Roman politicians, the people and the bystanders succeeded to bring Jesus to the cross. And this were what we could call the very enemies of Jesus. And yet, in this first of the seven sayings of Jesus, we read from Luke chapter 23 and verse 34, Jesus says, His father forgive them for they do not know what they are doing. Here he is praying to the father, pleading for his enemies, so to speak, who have so cruelly brought him to be killed on the cross and yet he begs for their forgiveness. His father forgive them. और जो लोग येस्व को बड़े ही बुड़े ही गुरी तरह से उसको पकड़कर उसको उसको मार कर खलवरी गुरूस के उपर पास ले के आते हैं। اور کروز کے اوپر اس کو چڑھا دیتے ہیں اور ان کے لیے پرمیشی مسیح پراتنا کرتا ہے ان کے لیے وہ دکھ اٹھاتے ہوئی پراتنا کرتا ہے کہ پتا انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں Why would Jesus do such a thing? پرمیشی مسیح ایسا کیوں کرے? Ah, it is but in relation to what he has been teaching to his disciples and the people that care to listen he did teach in where we're recording in Matthew and parts of Luke that say forgive your enemies Jesus taught that اور پرمیشی مسیح ایسا اس لیے کہہ رہے تھے ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی انہوں نے اپنے جیونکال میں اپنے لوگوں کو اپنے چینوں کو سکھایا اور جس بات کا بیان ہم لکہ کی انجیل اور مطی کی انجیل میں بھی پاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور ان کے لیے پراتنا کرو اس لیے پرمیشی مسیح اپنے لوگوں کے لیے ان دشمنوں کے لیے بھی پراتنا کر رہے تھے اور پرمیشی مسیح اپنے چینوں کو سکھایا اپنے لوگوں کو سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے پراتنا کرو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے پراتنا کرو اور جو مہان جو ادھیاپک رہا جو کچھ اس نے کیا جو کچھ اس نے سیکھا اس نے وہی کیا اور ہمیں اس بات کا آشواشن ہے جو کھ ہم پاتے بھی ہیں کہ پرمیشور نے پرمیشی مسیح کی پراتنا کو سنا اور اس کا اتر ہی دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہتی بڑی آنگھی چلنے لگے اور جہاں وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے اور رومی سپاہی کھڑے تھے وہ اسی سمیں انہوں نے گھٹے دیکھے اور کہنے لگے کہ سچ موچ یہ جیب پرمیشور کا پتر ہے یہ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے کی لوگ بڑھل گے لوگ یسو کے پیچھے ہوں گے اور جہاں پیچھے اور جہاں پیچھے جہاں پیچھے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے پتر یسو کی دعاوں کو سنا اور اس کا اتر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے ستانے والوں کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے پراثنہ کرتے ہیں پرمیشور ہماری پراثنوں کو سن کر اس کا اتر دیتا ہے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے چیہاں پیچھے اور کتنا ہی عدبت کیان ہمیں یہاں پر ملتا ہے کتنی عدبت سکشہ ہمیں یہاں پر پرافت ہوتی ہے اور دوسری جو پرمیشور مسیح کی پروسوانی ہمیں جو ملتی ہے نوکہ کی انشیل اس کا تہی سدھے آئے اس کا ترتالیس میں آیت میں اور یہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی مہتبورن ہے جس کی باہت ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جس کو دو جو ڈاکو تھے وہ چڑھایا گیا اور ان دو چوروں میں سے ایک کے اندر پتا نہیں کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ مسیح مسیح ہے اور وہ بنیگار ہے اور پرمیشور مسیح سے وہ کہنے لگا کہ جب تو اپنے راجیے میں آئے تو میری سدھی لینا اور اس چور میں ان تمام چیلوں سے تمام لوگوں سے بھی زیادہ پرمیشور مسیح کے اوپر وشواش تھا اور اس نے پرمیشور مسیح سے بکتی کے لیے پراخنا کیا اور بنا کسی ہچ پچاہت سے بنا کسی سوچ سے بنا کچھ سوچے ہوئے اسی سمیں یسو نے اس کو جواب دیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ پردوش میں ہوگا کیا ہی اتبوت ہمارا مکتی داتا اور اپنی سیوکائی کے درمیان وہ ہر ایک اس بیتی کے پاس کیا اور اس کو ہر ایک بیتی کو سے موقع دیا اور انہیں پرمیشور کے انگرہیں میں وہ لے کیایا اور کتنا بھی آپ برمیشور سے دور کیوں نہ ہو کتنا بھی باپ میں آپ کیوں نہ جیوان جیتے ہو اور بیشور لوگ آپ کے بارے میں کتنا بھی برا کہیں کتنا بھی آپ کو آپ کے بارے میں بولیں کتنا بھی آپ کو نیچا گرانے کی کوشش کریں اور بیشور کو جیسو نے مکتی دیا اور تیسری جو کروسوانی ہم دیکھتے ہیں کہ یسو ابھی بھی صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور وہ لٹکتا ہوا یسو اپنی ماں کی اور دیکھتا ہے اور یہنہ کی انجیل اس کا انیس ادھیا ہے اس کی پچیس سے ستائیس بھی آئے جب وہ کلوری گروز کے اوپر لٹکا ہوا تھا دکھ اٹھا رہا تھا اور وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے جو نیچے کھڑی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کی اور دیکھتا ہوا کہتا ہے کہ ہی ناری آج سے یہ تیرا پتر ہے اور یسو یہنہ کی اور اپنا دھیان دیتا ہے اور یہنہ کو کہتا ہے کہ یہنہ آج سے یہ تری ماں ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اسی وقت وہ چیلا اپنی ماں کو لے کر چلا گیا کتنا ہی پیار کرنے والا کتنا ہی ترس کھانے والا ایک پتر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور جیون کے انت دنوں میں بھی وہ اپنے پریوار کو یاد کر رہا ہے اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ پرمیشر کی عمر سے ہمیں ایک بڑا اپتھار کے روپ میں ملے ہیں اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو دس حکم ہمیں دیئے گئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کا آدھر کر اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ پرمیشر مسیح بہت بار اس بات کے بارے میں منن کرتے بچار کر کر کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا آدھر کر اور پہلا تیموتی ہے اس کا پہنچہ دیا ہے اس کی آٹھ میں بچن میں لکھا ہے کہ پولوس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا آدھر کرنا ہے پول went as far as to say that those who do not do this those who don't care for their parents they are not christians they are not believers اور پولوس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ مسیح نہیں ہیں وہ سچے وشواشی نہیں ہیں پول is is bold enough to say that if you only talk and say i love my parents i care but you don't do it then paul says you are worse than an unbeliever اور پولوس کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کا آدھر نہیں کرتے ہو پیار نہیں کرتے ہو اور تم وشواشیاں سے پی겨 آوشواسیاں سے بھی بطر ہو آہہہہہہہہہہہہہہہہہہے کھیسیس the son of god and jesus the son of man caring for his own mother اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پر بیش مسیح اپنی ماں سے عدبت بریم کرتا ہے اس کی چنتہ کرتا ہے اس کا دھیان رکھتا ہے اور یہاں پر میرے بیش آئیوں اور بہنوں ہم ہیں جیسوس پیچھ اس اور پیچھ اس پر بیش مسیح جو گوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں وہ جو سکھاتے ہیں خود بھی اس کا پالن کرتے ہیں اور کلام کے انسار اور اس سنہرم میں اس سنہرم میں آئیے ہم پر بیش مسیح کی سکشاہوں سے سیکھیں اور اس کے انسار ہم چلیں اور آج ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے کتنا ہی عدبت مکتی داتا ہمارے پاس ہے اور پرمیشور کا عدبت پتر پرمیشور کا پتر ہمارے ساتھ ہے اور آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس پرکار سے ہم اپنے دشمن سے پریم کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں اور ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ الگ لگ دھرم سے الگ لگ سندھرپ سے ہمارے پاس ہے اور ان میں سے کچھ بھی پرمیشور کی بکتی سے بڑھ کر نہیں ہے اور ہر کسی کے پاس اور ہر کوئی کہیں سے بھی پرمیشور مسیح کے پاس مکتی کے لیے آ سکتا ہے جیسے وہ ڈاکو یسو کے پاس آ گیا اور آج ہم سوچے کی ہم اپنے پریے جنوں کے لیے ہم کیا کریں خاص کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اور اس کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں اور جب یسو کروز کے اوپر قربانی ہونے کے لیے بھی جا رہا تھا سلیب کے اوپر لٹکا ہوا تھا تب بھی وہ سوچ رہا تھا کہ منی ماں کا خیان کون رکھے گا ہم ریوینڈ ڈاکٹر پاکس ٹان کا دانے باہد کرتے ہیں اور ریوینڈ ڈاکٹر پاکس ٹان کا دانے باہد کرتے ہیں اور ریوینڈ بیجے کمار جنوں نے پرانسٹر کیا اب دنوں کا کرتے ہیں دانے باہد اور ابھی ہم ایک بیسیس گانا سنیں گے گانا پرسط کر رہے ہیں ہمارے ڈائیسیس کے میشن پارٹنر پاسٹر پیٹر ہانس پریز ڈالوڈ ایوڈ ایوڈ خداوندیشو مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیے ہم مل کر پرویشو مسیح کے پریم کو اس گیت کے دورہ یاد کریں اور اس کی مہمہ کریں جکھ مہ دے نل پری آوے کو جکھ مہ دے نل پری آوے کو مہ مریم دالا مہ مریم دالا جکھ مہ دے نل پری آوے کو جکھ مہ دے نل پری آوے کو مہ مریم دالا مہ مریم دالا یروش لام وچ مہ مہ رویا یروش لام وچ مہ مہ رویا لہ دے نل پری آوے کو مہ مریم دالا مہ مریم دالا موسیقی جنے شہر دے لوکانو دے دریائے شفاہ اسے شہر دے لوکانو دیتیاں خوب سجاوا دیتیاں خوب سجاوا سولی چک کے تورے آجاوے سولی چک کے تورے آجاوے جکھما نال نڈا جکھما نال نڈا یاروش لام وچ مامارویاں لہو دے اتھ روانا یاروش لام وچ مامریاں دے لال نمارا پایاں کلوری تک او دے لہو دیاں دھارا وگ مگ گئیاں یاروش لام وچ مامریاں دے لال نمارا پایاں کلوری تک او دے لہو دیاں دھارا وگ مگ گئیاں تارا وگ وگ گئیاں دکھ پریاں پتھ ری لیاں رہماں دکھ پریاں پتھ ری لیاں رہماں کی تاہاں لوں بے ہاں کی تاہاں لوں بے ہاں یاروش لام وچ ماماریاں لہو دے اتھ روانا لہو دے اتھ روانا لہو دے اتھ روانا موسیقی روئی دھرتی رویاں یمبر دیکھ کے دکھے پھاراں شام تو پہلاں شام اپیاں بدلیا نکشہ سارا شام تو پہلاں شام اپیاں بدلیا نکشہ سارا بدلیا نکشہ سارا ٹڑک پہیاں مجھ بھوٹ چٹانا ٹڑک پہیاں مجھ بھوٹ چٹانا بھارے گم دےنا بھارے گم دےنا بھارے گم دےنا مامارérieur یاروش لگ بچrente مامار Days لہو دے اتھ روانا لہو دے اتھ روانا لہو دے اتھ روانا لہو دے اتھ روانا موسیقی 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 یہ اتنا اچھا گانا جو کہ ہمیں کروز کے اور بھی پاس کر دیتا ہے کیلئے ہم دھنیوہ دیتے ہیں پاسٹر پیٹر ہانس کا ابھی اس سے پہلے کہ ہم جو last four words on the cross اس سے جائیں کہ ہم ایک سکیٹ دیکھیں گے اور کوٹگرڈ کانگرگیشن کے طرف سے یہ سکیٹ پرسل کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی یہ سکیٹ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑا موسیقی 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 یہ کہہJa اور تمام ہم موسیقی ہمselves ہم 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 موسیقا 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 یہ میرا پریبار ہے ہم سب پاپوں سے دبے ہوئے ہیں ہم راتے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاپوں کو ہماری پیٹ سے اتار دیجئے ہماری پیٹ سے اتار دیجئے جو بوز ہم لے کر آتے ہیں یہ سمسی کے پاس کروز کے پاس یہ سمسی اس کروز کو کروز پہ اپنا ہمارا بوجھ لے لیتا ہے آئے ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور ریورینڈ ونودھ وکٹر جو کی چلچپ ساؤٹ انڈیا کے منسٹر ہیں اور ایسیا سی ایم ایس کے چیئرمن ہیں ہمارے آن لائن سرویس میں بہت بار پروچن دے چکے ہیں ریورینڈ ونودھ وکٹر او جو پورتھ، فیفتھ، سیخھتھ اور سیمتھ ورس ایسی جو بھی پربو ان کو بچن دیا ہے وہ ہمارے ساتھ ماتیں گے ریورینڈ ونودھ وکٹر ریورینڈ ونودھ ونودھ ورس ایسی وہ دنیا ہے کہ آمنہ ایسی جیسی جیسی پڑی چیسری منا آمنہ جیسی جیسی出ی چیسی جیسی اس آرهن گے جیسی پڑی جیسی کھڑی مقا 15 34 وطی کھڑی مقا 27 46 ایلوی ایلوی لما щобتانی مرجان 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 اور جو چوتھی کرو سوانی پربی ایشو مسیح کی جو کی مرکوس کی انجیل اس کا پندرہ ہاتھ ہے اس کا چونتیس بچن اور متی کی انجیل اس کا ستائیسہ دہا ہے اس کے چھالیس میں آیت میں لکھا ہے کہ اللہ اللہ لما شباکتنی اے میرے پرمیشور اے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور ایک ایسا زندگی میں ایک حالات آتے ہیں کہ جب ہم ایک دکھ اور ایک درد میں چھوڑ دیا جاتے ہیں اور اندم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پرمیشور کے بارے میں بھی کیا پرمیشور نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے when life goes through very difficult situations situation of pain where we think god is the only refuge it is hard to realize that god is also absent it is hard to comprehend at times the silence of god we call it the eclipse on the cross where the communion of god or communion with god found an eclipse and jesus in all his agony still cries out my god my god why have you forsaken me اور کروز کے اوپر ان پرستیتیوں کو ہم جب محسوس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور پربیش مسیح کے ساتھ جو سہبہ گیتا تھی اس میں موجود نہیں تھا اور اس لئے پربیش مسیح کہتے ہیں کہ اے میرے پرمیشور اے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا the meditation of this word especially at a time like this with quite a lot of pain around us give us hope that we have a god who understands the silence of god is the most eloquent presence of god آمین اور میری پڑاتنا ہے کہ یہ جو بچن جس کے اوپر ہم نے منن کیا ہے پرمیشور ہمیں سامرد دے اور پرمیشور کی جو شانتی ہے وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم روپ لے کے آتی ہے پرابو آپ سب کو برکت دے the fifth verse from the cross of calvary that jesus christ has said is seen in john chapter 19 and verse 28 and it is a crying out i thirst اور جو پانچ میں پروسوانی ہے وہ یہنہ کی انجیل اس کا انجیل اس کا اٹھائیس وچن میں لکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں and of course the people who were around him thinks that this is just the physical thirst and christ tries to give him some water to drink but this is a much profound crying out from the cross اور لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یسو پیاسا ہے اور پانی بانگ رہا ہے پرمیشور جو پیاس وہ اس وقت کہہ رہا تھا وہ پانی کی پیاس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی jesus's wounds on the cross jesus's thirst on the cross each one of us should realize was for you and me اور یسو کے جکھم یسو کے جو شریر اس پرکار سے بھردہ ہوا وہ اس کے لیے نہیں بلکہ ہماری وجہ سے ہوا and therefore when we read this particular word from the cross the message is jesus is still thirsting for us thirsting for our salvation thirsting for our righteous living thirsting for our eternity with him اور جب ہم آج بھی اس بچن کو پڑھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو پریو یاد رکھیں کہ یسو آج بھی ہمارے لیے پیاسا ہے ہماری مکتی کے لیے پیاسا ہے ہمارے دھارمک جیون کے لیے پیاسا ہے ہمارے آتمک جیون کے لیے وہ پیاسا ہے and jesus christ expects each one of us to have that same thirst for the salvation of creation اور پریو یش مسیح ہمیں یہی سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے بھی ہر ایک ویکتی کے من میں یہ پیاس پوری اس کائنات کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی اس کائنات کی مکتی کے لیے پیاسے ہوں may god help us to see the thirst of others may god help us to be thirsty for others اور میری پرانتنا ہے کہ پرمیشور ہماری مدد کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے پیاسے ہوں آمین آمین sixth verse that we meditate from the cross found in john chapter 19 and verse 30 and we read it is finished اور جو چھویں کرو سوانی ہے وہ یونہ کی انجیل اس کا انجیل اس کے تیس میں لکھا ہے کہ سب پورا ہوا and we are told that this particular word is a shout of joy when somebody completes a running race and says I have finished the race it's a joyful experience اور جب بھی ہم اس بات کے اوپر منن کرتے ہیں تو یہ ایک آنند کی بات ہے کہ جب بھی کوئی ویکتی اپنی دوڑ کو پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو پورا کر لیا ہے and therefore it is not a cry of defeat but a cry of success that I have completed the race finished the race I have endured stumbling blocks I have passed over difficulties I have endured violence I have endured pain but yet I have completed I have won won the race it is achieved it is achieved once for all it is a finishing of the the pinnacle the pinnacle of pain so all this experience in the last few hours would have taken Jesus to the numbness of pain and the great message of hope this crying out of the Lord gives us is this even pain can finish if you really understand how you complete the race despite the pain and agony so it is the finishing of the pain and for all the people who go through quite a lot of pain around us this cry is a cry of hope Jesus also completed finished despite the pain despite the agony the last verse on the cross of Calvary that we meditate on is found in Luke chapter 23 and verse 46 where we read father I commit my spirit your mighty hands it is a crying out at the greatest point of pain اور یہ ایک درد کی چلاہت ہے جب یسو بڑے درد میں سے ہو کے نکل کے جا رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس درد میں بھی اس تکلیفوں میں بھی جو یسو کا اپنے پتا کے ساتھ رشتہ ہے اس کو وہ بنا کے رکھتا ہے اور وہ چلا کر اس کو کہتا ہے کہ اے پتا اور اس کا جو بپرت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آتما کو اپنے پرمیشور کے ہاکھوں میں سمرپت کریں تاکہ ہم انتقال کے لئے جیون کا اند اٹھا سکے انتقال کے لئے پرمیشور کی آشش کو اپنی زندگی میں پاس سکیں اور یہ آج بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو موت ہے وہ انت نہیں ہے وہ ایک فلسٹاپ نہیں ہے بلکہ ایک قومہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد کا جو بیان کیا ہوا جیون ہے وہ اس کے اوپر سب کچھ نربھر کرتا ہے اور لوک نے کیوں ایسے لوکا نے 23 اس کی 46 آیت میں لکھا کہ یسو چلا کر کہتا ہے کہ میں اپنی آتما جس نے مجھے دیا تھا میں اس کے ہاتھوں میں سمرپت کرتا ہوں پر میشور تو سن سکتا تھا اس کا پتا سن سکتا تھا پر انتو وہ چاہتا تھا کہ ہر ایک ویکتی اس بات کو سنے کہ جس کی آتما ہے اسی کے ہاتھوں میں اسے سوم دینا ہے آسیرا temporada کی جسید تک اس میرا stereotyp کے س architect کرتا ہمی نیرے گرware hizo کوشتر میں gonna placesnight پیمک دیگرام بس槍بار ، کانی زید کرتا نیرے گیز رسکتจا مجھے دیگری تو پاکڑی نیرے گرحبہ ہوا معaientی گرمی تک جسید ک experiences جو کسید کرتا ہوتی گر دیگری جایدہ ، نیرے گرحب tek کوشتر کا صدقها کسید کسید the other hand god who is accompanying people in their bereavement and pain so in context of pain martius cried out father i return my spirit in your hand stephen when he was stoned to death he saw jesus not sitting at the right hand of god you know standing at the right hand of god walking down to him almost to embrace him inviting him there you know that is the beauty of the beyond that is the beauty that is not the end of it there is the beyond the joy of the beyond embracing god entrusting the spirit to the hands of the part and we can see that the stifness is the end of his heart that is the end of his heart اسی کے ہاتھوں میں جب ہم اس کو سمرپت کرتے ہیں اور میرے پریو ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اور میں کب مر جائیں گے پرانتو جب ہم مریں گے تب ہم اتنے صحباگے شالی ہونے چاہیے کہ ہم بھی یسو کی طرح اس بات کی گھوشنا کر سکے کہہ سکے کہ پرمیشور تو نے مجھے یہ آتما دیا تھا اب اس آتما کو میں تیرے ہاتھوں میں سمرپت کرتا ہوں اور میرے پریو میری پراتھنا ہے کہ جب ہم ان ساتھ کروسوانیوں کے اوپر منند کیا ہے یہ ہمیں اور بھی تروتاجہ کریں اور ہم یسو کے اس کروسوانیوں کے اوپر منند کرتے ہوئے جب ہم یسو کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن کو ایسٹر کو مناتے ہیں اس کی خوشی اور اس کا آنند ہماری زندگی میں بنا رہے ہیں اور جو ایسٹر کا جو آنند ہے وہ آپ سب کے پلوں میں آپ سب کی زندگی میں بنا رہے ہیں آمین شکریہ 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 اور ڈیورنٹ وینود بھکٹر دونوں کا دھنواد دیتے ہیں اور اس سمیں ہم جانتے ہیں کہ سب کتنے بیجی ہیں بردن دے میٹھم سچ ایویلیبل کے لیے ہم سچ ملس ڈائیسز کے طرف سے ہم کا دھنواد کرتے ہیں ہم دھنواد کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج ہمارے سب کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل رسطت کیا جس کی جمعہ کانگرگیشن جمعہ کانگرگیشن اور کھوڑ گھڑ کانگرگیشن سپیشل گانا اور اس کے ساتھ جو سکیٹ اس کے لیے بھی ہم ان کا دھنواد کرتے ہیں ہم کمیونکیشن دیپارٹمنٹ کا بھائی شاکتی پادری مارکوس اور پیتا ان کا دھنواد کرتے ہیں بیسے سروپ سے میں دھنواد کرتا ہوں جو ڈائسز کی سیما کے باہر رہتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں کچھ نام تو میرے پاس ہے اور کس کا نام میں نہیں بول پا رہے ہوں تو پلیز تشریہ نگرے کے باہر تک ہوں سیوٹر چیوڑیو خیشن کسیو سیوٹی خوشن سیوٹی س işte komt صورنا قمیتچ لوڑیو سیوٹرن میں کسیوڑیو ر הבא کرنے کوزاردن به نlevارہ بھی کچھتیویڈا مارکی سامنکرائے Mr. Prakash Vimal Reverend Meenal Sengupta and Mr. Sreena Vincent and باقی جو بھی and please if I have not cited your name مجھے آپ message کر دیانا اور پرسنالی میں آپ سے apology مانگ لوں گا کچھ business announcements ہیں اور میں آپ کو کچھ سچنا دینا چاہتا ہوں بسی منٹ ہم دکھ کے ساتھ بتنا چاہتے ہیں کہ Reverend Jordan Ramble جو کی ایک وہ بہت فیچر اور ہمارے آن لائن ورشپ میں دو بار انہوں نے بچان دے چکے تھے اور خدا نے ان کو بلا لیا اور 30ت مارک کو جو ہے وہ خدا کے پاس چلے گے تو ان کے بیٹی آنیتا کے طرف سے سب کو میں دھانیبار دیتا ہوں سہی سپیسیلی روڈ ٹو می تھنکنگ ایچ 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 پر پریئنگ جوڈان اور فیملی ہم ان کے پریبار کو ہمارے پراتھنا میں سمان کرتے ہیں آپ کو پروجیکٹ اسٹر ہوپ کے بارے میں بار بار سوچت کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس بیچ میں ایک دین رہ گیا بات تو سمپل ہے کی پرچار کرنا یہ سمسیلی کے بارے میں پرچار کرنا بیس لوگوں کا نام آپ کو کہا گیا تا لکھیں اور ان کے لیے آپ پراتھنا کریں جو کی یہ سمسیلی کو نہیں جانتے ہیں اور کل تھرو یور کلیر جی آپ کے جو پدری صاحب ہیں ان کے جریعے آپ کو ایک ویڈیو لنک ہم بھیج دیں گے اور یہ جو لنک ہے آپ کے پدری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو ہندی میں ہے مووی اس کو بہت مہنہ سے بنا گیا ہے پروفیشنلی بنا گیا ہے اس میں جو کی انٹرنیشنل موویز بناتے ہیں انہوں نے بنایا ہے تو یہ لنک آپ ان بیس لوگوں کو بھیج دیں گے آن اسٹر مارننگ یا سٹر ڈی نائٹ کو تاکہ ان کو اسٹر کی آسا بناتے ہیں ان کو آپ بھیج دی جیے تاکہ وہ ویڈیو کو دیکھے اور ویڈیو میں میسے جو ہے اس کو دیکھے سنرائز اور ہم جیسے کی تین بجے ملتے ہیں اور اسٹر سنڈی سرویس جوم کے مادیا میں جو ہمارا ڈائسیسن پریوار ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم تین بجے ورشیب کریں گے سنڈیو پریوار سنڈیو پریوار جو نون خیشتین فرینڈ ان کو بھی آپ انوائٹ کر سکتے ہیں کی آپ کے ساتھ وہ ورشیب میں جوئن کریں سو دیس آل 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 تو ان ورشیب کے بارے میں بوٹ سنڈیو پریوار شیب آل 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 اور پھر اس کے بعد جو تین بجے ورشیب ہے اس کے لیے آپ سب کو سوشید کیجئے آل میں تھوڑا صاحب سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چلی آج جبکی سمبڈی کیم ٹو ٹیک مائی انٹرویو فردہ ٹی وی کی وہ سر لوگوں کو پتہ نہیں سب جانتے ہیں کہ گوڈ فائیڈے گوڈ فائیڈے نیوش پیپر میں آتا ہے ٹی وی میں آتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ بیس آل صاحب یہ تو بتاؤ کہ یہ فائیڈے گوڈ کیسے ہو گیا تو اس کو تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فائیڈے بلاک دے اور جو فائیڈے تھرٹین وہ تو بالکل کلا ہے اور ایسے کی ہوتیل کے روم کے نمبر بھی تھرٹین نہیں ہوتا ہے ٹویل ہوتا ہے ٹھوٹین ہو جاتا ہے تھرٹین نہیں ہوتا ہے فلائٹ میں بھی کچھ فلائٹ میں آپ دیکھیں گے تھرٹین نمبر سٹی نہیں ہیں چلو پتہ نہیں یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ میرا جنم دن بھی تھرٹین کو ہوا تھا وہ بھی فائیڈے کو ہوا تھا تو وہ تو میرے لیے اور میرے پریویر کے لیے اور آپ سب کے لیے اچھا ہی رہا میں آئی ہو پر یہ جو فائیڈے ہے یہ بہت سپیشیل ہے میں آپ نے چاہتا ہوں میرے لیے پی سمنترے بھنو کے لیے آج دن سپیشیل ہے کیونکہ وہ جو کروز ہے میرے پیچھے کروز ہے کیونکہ لیلی اور پریتہ گئے تھے اوڈیسا لیلی کے جو جی جا جی ان کے ڈیتھ ہوئی اور اب یہ بھی وہ پہنچے اور ہمارے ساتھ سجانے کے ٹائم میں میرے مند میں جو سوچ خدا نے دیا کی اس کروز کے اوپر میرا نام لکھا تھا مجھے تو مننا تھا کیونکہ میں نے پاپ کیا ہے اور ہم سب نے پاپ کیا ہے پر میں اپنے لیے سوچتا ہوں کی اس کروز پر مجھے مننا تھا تو یسو مسی اپنا خون سے ہاتھ سے میرا نام کو میٹا دیا کیونکہ خدا کا خون ہے سب کو سفید ہو گیا کیونکہ خدا کا خون ہے یسو مسی مسی کا خون ہے یسو مسی نے ہاتھ ہمارا نام کو میٹھا دیا ہے اور یہ ایک سپیشیل ایک سپیشیل ہمارا ہمارا جس کے بینہ ہمیں تو منہ تھا انان جیبان کا چھوڑ دو اب ہمیں 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 خود 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 اور آتا ہے مگر ڈڑتا ہے آپ کو بھلنٹریلی قربان کیا ہے اس لئے ہمارے لئے آشا ہے ویتو کے بعد ویتو کے پر جو انجیبن ہے اس کے لئے ہم جی سکتے ہیں اور اس آشا کے بارے میں پنورتھن کے آسا کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا سکیں ہم ہم اپنے آپ کو ہمارے پریباروں کو ہمارے پیوجنوں کو ہمارے بندوں کو رشتہ دروں کو سب کو تیرے ہاتھوں میں سمارپیت کرتے ہیں سب کو آشش دے یہ سمس کے نام سے مانتے ہیں آمین ابھی ایک سپیسٹیل پویٹری میں ہم جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ آرز کالرمن سٹیفن مسی وہ پویم لکھتے ہیں تو گوڈ فیڈک کیلئے انہوں نے ایک پویم لکھا ہے اور وہ اس پویم کو قویتہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی ستانے والوں کے لیے سوگات ہو گئی سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی دیا اس واشن ڈاکو کو جو چڑھا تھا سولی سنگ جیشو کے دیا اس واشن ڈاکو کو جو چڑھا تھا سولی سنگ جیشو کے صحیح لفجوں میں جب اس کی جیشو سے بات ہو گئی سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی ہوا سہنہ دکھ جیشو کو سامنے کھڑی ماں کا تب ہی تو چیلے سے ماں سنگ لے جانے کی بات ہو گئی سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی پیڑا کی وہ لہر تھی ہوا الگاو جب باپ بیٹے کا پیڑا کی وہ لہر تھی ہوا الگاو جب باپ بیٹے کا ایسے پل کو دیکھ کر کل کائنات بھی رو گئی سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی سمجھے نہ سپاہی کیا جاہر جیشو نے جب پیاس کو سمجھے نہ سپاہی کیا جاہر جیشو نے جب پیاس کو سرکا کے دینے والوں کی بھی کیسی بری جات ہو گئی سلیپ پہ پہلی وانی کی کیا بات ہو گئی ہوا کام وہ پورا جو سمپا تھا باپ نے بیٹے کو ہوا کام وہ پورا جو سمپا تھا باپ نے بیٹے کو ادن کی ہوئی گلتی سے جو کالی رات ہو گئی سلیپ پہ پہلی وعنی کی کیا بات ہو گئی سونپی آتما چلا کر ہاتھ باپ کے جشو نے سونپی آتما چلا کر ہاتھ باپ کے جشو میں جشو کا لہو بہنے سے سٹیفن تیری نجات ہو گئی سلیپ کی پہلی وعنی کی کیا بات ہو گئی کیا بات ہو گئی پہلی وعنی کی پہلی وعنی کی کیا بات ہو گئی کوئیسٹ ہے جن کو ہو سکتا ہے تو انکلوڈ کریں گے پر ہم اپنے پرسنل پیئر میں اور جو آفیس پیئر میں ان باتوں کے لیے ہم دعا کرتے آ رہیں کریں گے سوالے میں نے بھی پیسنگ پلیس آنمیوٹ کیجئے پریر کیجئے آئیے ہم پراتھنا کریں اے ہم آشف شکیمان پرمیشور ہم آج ایک بار پھر تیرے اس مہان پریم کو یاد کرتے ہیں کہ تُو نے اپنا اکلوتا پتر ہماری لیے بھیجا اور ہم تیرے اس پتر اپنے منجی یشو مسیح کی اس پیڑا کو اور بلیدان کو یاد کرتے ہیں جو اس نے ہمارے پاپوں کے لیے اور ہمارے پاپوں کے نجات کے لیے اٹھائی اور ہمارے پاپوں سے چھٹکارہ ہمیں دینے کے لیے اپنی جان دکتی ہونے دے کہ یہ بلیدان اور پریم ویرتھ نہ جائے اور ہم جو مسیح ہیں اس کا ارطھ سمجھیں اور تجھ میں بنے رہ کر ایک نئی زندگی جیئیں ہم آج کے دونوں ویقتتاؤں کے لیے ریورنڈ ڈاکٹر پیکسٹین اور ریورنڈ وینود وکٹر کے لیے تیرا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ایک بار پھر سے ایک نئے روپ میں ساتوں کروز سکھ کی جووانیاں ہیں اس کا ایک نئے روپ سے ہم کو سمجھایا اور ہم ان کو جاننے اور سمجھنے پائے ہم دھنیواد کرتے ہیں ریورنڈ ویجی کمار کا جنہوں نے باخوبی دونوں کے میسج کا انواد کیا تاکہ ہم ایک کلیریٹی ایک اچھائی اور صفائی کے ساتھ سب چیزیں سمجھ سکیں ہم پراتنہ کرتے ہیں ریورنڈ جارڈن ریمبل کے لیے میسس لیلی سمنٹر روئی کے برادر ان لوگ کے لیے جو پرمیشور میں سو گئے ہیں ہم ان دونوں پریواروں کے لیے پراتنہ کرتے ہیں اور پریوار کے ہر ایک صدس کے لیے جو اس دکھ بھری گھڑی میں ہیں اور گزر رہے ہیں انہیں دے کہ تُو اپنے اتنی شکتی دے کہ اس دکھ بھری گھڑی سے وہ جلد سے جلد اُبھر پائیں اور تُو اپنی شانتی سارے پریوار کے جنوں کو دے ہم پراتنہ کرتے ہیں میسس جولی کے لیے جو کہ سیکنڈ سٹیج آف گیسٹرک کینسر جن کا پایا گیا ہے ان کی ایک سرجری ہو چکی ہے اور دوسری میجر سرجری آج ہے ہم ان سارے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو جو کہ میسس جولی کے علاج میں اور آپریشن میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہونے دے کہ میسس جولی جلد سے جلد شفا پا کر کے ہمارے پیچ میں پھر سے آ سکیں ہم پراتنہ کرتے ہیں پروجیکٹ اسٹر ہوپ کے لیے یو سی پی آئی کے لیے ان کے سارے انتظام کے لیے ان کی محنت کے لیے کہ وہ ایک نیا رنگ لا پائیں اور ہم جو مسیح کے پنردھان کی کہانی ہے ان گہر مسیحوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں ہم پراتنہ کرتے ہیں آنے والی اپنی دونوں زوم ورشپس کے لیے جو سنرائز سرویس ہے سنڈے کو پانچ بجے اور ایسٹر فیم ڈائیسز فیملی زوم سرویس سنڈے کو تین بجے ہم ان دونوں سرویس کے لیے بھی اسے پراتنہ کرتے ہیں کہ سارے انتظام جو سرویسز کے لیے ہیں ایک بار پھر سے تیرے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور جب ہم ان سرویسز کی آن لائن زوم کی انتظام کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی جو ٹیم ہے بردر شکتی مل ریورنڈ مرکوس اور مس پرتاک کی ان کو بھی تیرے آدھاتے ہیں کہ تُو ان کی اگواہی کر اور ان کو بھی ایک نیا روح اور نئے اس سے یہ سرویس میں پورا یوگدان دے سکیں ہم پراتنہ کرتے ہیں بھائی شکتی کی مدہ ان لوگ کے لیے جو آج کل بیمار ہیں تو اپنا شفا بھرا ہاتھ ان پہ بھی رکھ اور انہیں بھی شفا انعائد کر ہم اپنی ڈائسز کے لیے پراتنہ کرتے ہیں اپنے بشپ صاحب کے لیے ان کی اگواہی کے لیے ان کے پرین کے لیے اپنے سارے ڈائسز کے آفیس بیہرز کے لیے فنکشنریز ہیڈ آز ایسٹیوشنز کے لیے کلرجی کے لیے اور ہر ایک اس انسان کے لیے جو ہمارے ڈائسز سے کسی بھی روپ سے جڑا ہوا ہے ان سب کے لیے پراتنہ کرتے ہیں ہم پھر سے آج تیرے اس بلیدان کو یاد کرتے ہوئے اپنے پاپوں کی شما مانگتے ہوئے ہم اس چھوٹی سی دعا کو مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے منجی شمسی کے نام سے آمین آمین آئیے ہم سب مل کر پھر کی پراتنہ کریں اور ہم کسی بھی بھاسہ میں پھر کی پراتنہ میں سامل ہو سکتے ہیں لیٹا سے دلارٹس پیئر تگیدہ آئیے ہم سب پھر کی پراتنہ میں شامل ہوں گے آئیے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باتشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز گریوٹی آج ہمیں دے ہمارے اکسوروں کو معاف کر کہ جیسے ہم بھی اپنے اکسوروں کے اکسور معاف کرتے ہیں ہم اعظمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باتشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرہی ہے آمین اب ہمارے اکفدابن یشمیسی کا فضل قدباب کی محبت اور رول قدس کی سرکت سب کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین پیر سب کو جائے مہ سکی اور ویدیو اور ویدیو 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 پھر صورت there will be five swords Ranju sorry I misspelled your name because Ranju comes more commonly and in Punjab Satnam is more common than our Satman Okay I'm going to shoot now Thank you, now it is time to make noise Abhi hamare liye thoda sa chillane ka Amen Hello Good evening sir, I'm speaking Thank you sir Thank you sir And of course Thank you sir Okay, thank you sir Thank you, thank you Bye 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 Good night Bye bye